بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جی پی ایس کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی کریئٹ کی ہوئی جاب میں اپنا مینوال ڈیٹا انٹر کرنا سیکھیں گے جاب فورڈر کو اوپن کر کے ہم اس ایک ٹپ جاب کی انفرمیشن لیں گے کہ ہمارے پاس کتنے پوائنٹ سیو ہیں تو یہ دیکھیں کوئی پوائنٹ سیو نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں مینوالی نئے پوائنٹ سیو کرنے کے لیے ایڈیٹ کے اپشن میں جانا ہے اور اس کے بعد پوائنٹس فور اپشن کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی پوائنٹس اپشن اوپن کریں گے نیچے ایڈ کا اپشن ملے گیا ایڈ کے ساتھ ایڈ کو کلک کر کے ہم سب سے پہلے اپنے پوائنٹ کا نام انٹر کریں گے یہ دیکھیں جو ہے وہ دوستو میں نے پی وان انٹر کی ہے اس کے بعد ٹک مارک کے اوپر کلک کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ناردنگ کا ڈیٹا پوٹ کرنا ہے دیکھیں یہ جو بھی کے لکھا ہوگا ہے یہ بیک سپیس ہے یعنی ہم نے کوئی چیز بھی ڈلیٹ کرنی ہو تو اس سے انٹر کر کے ڈلیٹ کر سکتے ہیں ناردنگ پوٹ کر لیا ہے اب اسٹنگ پوٹ کر رہے ہیں ٹک مارک کے کلک کریں گے تو انٹر ہو جائے گے اس کے بعد الیویشن اپنا انٹر کریں گے اپنے پوائنٹ کا دیکھیں دوستو ہم نے تینوں چیزیں پوٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹک مارک پہ کلک کرنا ہے تو ہمارا پوائنٹ سیو ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو ہے پی ون کے نام سے پہلے پوائنٹ سیو ہو چکا ہے اسی طرح سیم پروسس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ نیکس پوائنٹ پی ٹو اور ریڈی ہمیں شو ہو رہے ہیں سیم ایس سیکوئنس یہ دیکھیں میں ناردنگ پوٹ کی ہے اس کے بعد ایسٹنگ پوٹ کر رہا ہوں سیم ایسے اسی طرح پہلے پروسس کی طرح جو ہے وہ ہم ایلیویشن بھی انٹر کریں گے دیکھیں ایلیویشن کا ڈیٹا انٹر کیا ایلیویشن کا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد اوکی دیکھیں دونوں پوائنٹ سمارے سامنے شو ہو رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگر کسی پوائنٹ کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کر کے نیچے ایڈٹ کا آپشن ہم ایزی لی نظر آ رہا ہے کچھ بھی ہم اس کے اندر ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ ساتھ ہمیں جو ہے وہ پوائنٹ کی لیئر اور اس کا سٹائل چین کرنے کا آپشن دیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایمیج کا آپشن ہے جو ہم اپنے پوائنٹ کے ساتھ اگر کسی پوائنٹ کی ڈیفینیشن کھیل کے ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ پکچر اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو پلاس کر کے ہم اپنے ایسٹی کارڈ یا جہاں سے بھی ہم اپنی پکچر اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پوائنٹ کو ڈیلیٹ کر کے چیک کرتے ہیں کیسے ڈیلیٹ کرنے ہیں تو پوائنٹ کو سلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ کا آپشن پر کلک کریں تو یس اور نو کا آپشن آئے گا یس کیا ہے تو ہمارا پوائنٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے مینول پوائنٹس انٹر کرنا سیکھے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ